نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں سبھی اچھے ہوں گے ساتھیوں اتر پردیس میں لاکھوں بچے اپنے اگزام کو لے کر پریشان تھے کہ ان کے اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسیئر کے اگزام ہونے ہے کسیئر کے اگزام نہیں ہونے ہے تو ساتھیوں اس پر فائنل ڈیسیجن آ گیا ہے یعنی کہ اتر پردیس کے جو اپ مکہ مندریاں دنے سرماجی ابھی ابھی انہوں نے آدھے جاری کیا ہے تو کیا ہے کس کس کے اگزام ہوں گے کس کس کے اگزام نہیں ہوں گے یعنی کہ جو تین سدستے کی کمیٹی بنی تھی انہوں نے جو ان کے پرموٹ کو لے کر بچوں کے جو پرموٹ کو لے کر اپنے اجچار رکھے تھے جو انہوں نے اپنے بندو رکھے تھے اب اس میں سے کن کن پر مہر لگی ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کون تک دیکھتے رہے گا ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ویڈیو بہت مہتپور ہونے والی ہے تو چلیے ساتھیوں بینہ کسی تیرے کے کرتے ہیں ہاس کی ویڈیو کو شروع ہوں ساتھیوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ ایڈیوکیشن سے جڑے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ تو پہنچاتا ہوں اس چینل کے مادیم سے ساتھیوں اتر پردیس کے لاکھوں بچے پریسان تھے اپنے اگزام کو لے گا کہ ان کے اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کو پرموٹ کیا جائے گا یا ان کے اگزام ہوں گے تو کس طریقے سے ہوں گے تو ساتھیوں اس پر فائنلی مہر لگ گئی ہے یعنی کہ اتر پردیس کے جو اپنے کے منترے ہیں دینے سرما جی انہوں نے اپنا آدیش جاری کر دیا ہے یعنی کہ اب آپ کی جو اگزام ہے صرف فائنلی کے اگزام ہونے ہیں اور سیکنڈ ڈیئر کے کنڈیشنلی ہیں کنڈیشنلی کیوں ہے وہ میں ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اور پرسٹ ڈیئر میں چاہے وہ آپ کا پی جی کورس ہے یا آپ کا یو جی کورس ہے ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ یادی آپ جو گریجویشن میں ہیں آپ گریجویشن کے فرسٹ ڈیئر میں اس بار ہیں تو آپ کو پرموٹ کر دیا گیا ہے اور یادی آپ اس بار جو آپ کا ٹو ڈیئر یعنی کہ جیسے آپ کا ایم میں ہیں ایم کوم ہیں یعنی کہ پی جی کورس میں ہیں تو آپ کو فرسٹ ڈیئر میں یادی آپ ہیں تو آپ کو بھی پرموٹ کر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں جیسے آپ کا اینوال کورس ہے اینویل کورس میں جسے آپ کا بی ای بی ای سی بی قوم ہے تو اس میں جو فرسٹ یر والے بچے ہیں ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے وہاں پر کوئی بھی سوچنے والی بات نہیں ہے اب یہاں پر جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے لاشٹ یر یعنی جن بھی سویدھیا لینے لاشٹ یر فرسٹ یر کے ایکزام کرا لیے تھے اور ان کا ریزرٹ جاری کیا تھا یعنی کہ ان کی جو ہے مارکس آئے تھے فرسٹ یر میں تو اب ان کو بھی سیکنڈ یر میں پرموٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ وہ اس بار سیکنڈ یر میں ہوں گے تو سیکنڈ یر سے پرموٹ ہو کے وہ کس میں آ جائیں گے آپ کا فائنل یر میں اور ان کے جو مارکس آئیں گے وہ کس کے ایکارڈنگ آئیں گے فرسٹ یر کے ایکارڈنگ ان کے مارکس آنے والے ہیں اب یہاں بات کریں جن بھی سویدھیا لے کے پچھلی بار ایکزام نہیں ہو پائے تھے اور فرسٹ یر میں ان کو پرموٹ کرنا پڑا تھا یعنی کہ وہ فرسٹ یر میں پرموٹ ہوئے تھے اور ان کے جو کوئی مارکس نہیں آئے تھے اور وہ اسٹوڈینٹ اس بار سیکنڈ یر میں ہے اینوال کورس کی میں بات کر رہا ہوں تو ان کو جو ہے اس بار ایکزام دینے ہوں گے یعنی کہ آپ کے سیکنڈ یر کے ایکزام ان بچوں کے ہوں گے جن کا لاشٹ یر ریزرٹ آیا تھا لیکن ان کے کوئی مارکس نہیں آئے تھے تو آئی تنگ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب آگے بات کرتے ہیں سیکنڈ یر کے کلیر ہو گیا ہے تو آئی کچھ رہا ہوں گیا ہے تو آئی کچھ رہے کے ایکزام ہونے ہیں شاءہے وہ آپ کوئی سبھی یہ ہے اور ہی آپ کوئی سبھی سمسٹر ہے یعنی کہ آئی کے ایکزام تو اس میں آپ کو آپ کو پورت سمسٹر کے ایکزام کرائے جانے ہیں باقی جتنے بھی سمسٹر ہیں یادی آپ کا سیکنڈ سمسٹر ہے تو بھی آپ کو پرموٹ کیا جائے گا یادی آپ کو پور سمسٹر ہے تو بھی آپ کو پرموٹ کیا جائے گا یعنی کہ آپ کے جو مارکس ہوں گے جو پریویس سمسٹر ہوگا اس کے ایکارڈنگ آپ کے مارکس آنے والے ہیں تو آئی تنگ آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی اب جو فائنل یئر کے اگزام ہونے ہیں تو فائنل یئر کے جو اگزام ہوں گے آپ کے وہ آپ کے اگزام آپ کے اگست تک کرائے جانے ہیں یعنی کہ آپ کا جولائی میں شروع ہوں گے اور جولائی کے بعد میں اگست تک آپ کے اگزام کرائے جانے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ اگست میں اگزام ہوں گے نہیں اگست تک اگزام کرائے جانے ہیں فائنل یر کے اگزام اگست تک کرائے جانے ہیں یعنی کہ آپ کا جولائی اور اگست میں آپ کے اگزام ہونے والے ہیں تو آپ اپنی اگزام کے تیاری میں لگے رہیے اور اب آپ کا اس سے آگے ہم بات کریں بچوں کا سب سے زیادہ جو confusion رہے گا وہ یہ رہے گا کہ exam کا pattern کیا رہے گا یعنی کہ exam آپ کے کس طریقے سے ہونے والے ہیں تو exam کے pattern کے لیے جو آدھے جاری کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے وسویدھیا لے کے لیے کہ وسویدھیا لے کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ online یا offline exam لے objective یا پھر subjective exam لے تو وہ ابھی چھوڑا گیا ہے university کے اوپر تو اس کے لیے جو آدھے جاری کرے گا وہ university جاری کرے گا جس بھی آپ university میں ہے تو اس کے لیے آپ کو wait کرنا ہوگا university کے آدھے جاری تو اب آپ کو بالکل clear ہو گیا ہے یادی آپ کے first year میں پچھلی بار marks آئے تھے تو آپ second year میں ہیں اس بار تو آپ کو promote کر دیا گیا ہے اور جو آپ کے final year میں ہیں تو final year کے آپ کے exam دینے ہیں یادی دو ورس کا course ہے final year میں ہے تو بھی آپ کو exam دینے ہیں اور یادی آپ کا three year کا course ہے اور آپ final year میں ہیں تو آپ کو final year کے exam دینے ہیں اب اس میں کچھ courses ایسے ہیں جیسے آپ کا ہم بات کریں B.A.D. ہے B.A.D. کے بھی exam ہوں گے final year کے first year کو promote کیا جائے گا جو D.Farma ہے D.Farma میں بھی آپ کے first year کو promote کیا جائے گا اور second year کے exam ہوں گے تو آپ کو بالکل clear ہے کوئی بھی course ہے تو اس میں آپ کے final year کے exam ہونے ہیں second year میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ conditionally ہے یعنی کہ جن کے پچھلی بار marks آئے تھے تو ان کو promote کیا جائے گا اور جن کے marks نہیں آئے تھے ان کے exam کرائے جانے ہیں تو ساتھیوں میں نے اب سے 8 دن پہلے جو points آپ کو بتائے تھے بلکل انہیں points پر مہر لگی ہے جتنے بھی میں نے بندو آپ کو بتائے تھے یعنی کہ جو 3 سدسے کی community بنی تھی انہوں نے جو اپنا پرستحاب رکھا تھا اس پر as it is مہر لگی ہے تو اور detail میں یہ دی آپ کو کوئی question ہے کوئی query ہے تو آپ مجھے اس کو پوچھ سکتے ہیں comment box میں میں جتنے جل سے جلد ہوگا اس کا answer یا اس پر ویڈیو بنانے کی پوری courses کروں گا تو چلیے ساتھیوں ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت